اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے دانت درد یا تار درد کے لیے بہترین صبر تستق فارمولا لے کے آیا ہوں اگر کسی بھی وقت آپ کے دانت یا دار میں درد ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس چاہنا مقصود نہ ہو تو اس نسخے کو اس فارمولا کو ایک بار آزمہ ضرور لینا یہ نسخہ آپ کو جب استعمال کریں گے تو میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ نسخہ اس قدر جو ہے یہ دانت درد اور دار درد کو ختم کرتا ہے کہ اس کا جو ریشہ ہے وہ بھی بلکل ایسے یہ ہے یہ دو سے تین بار آپ اس کو یوز کریں گے تو وہ بلکل جلا دے گا اور دوبارہ درد بھی نہیں ہوگا اس کے بعد اگر آپ کی دانت میں یا دار میں کوئی کھوڑ لگا رہا ہو اگر آپ اس کو فیلنگ کروانا چاہیں تو آپ اس کے فیلنگ کروالیں لیکن یہ درد کو فوراں ہی ختم کر دے گا کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے یہ بلکل سادہ سا نسخہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ صدیوں سے لونگ جو ہے یہ دانت درد اور دار درد کے درد میں استعمال ہوتے آ رہے ہیں آج کا یہ جو نسخہ ہے یہ لونگ اور نیم کے پتیوں کا ہے یہ ہمارا ضمودہ ہے یقین کریں کہ یہ آپ ایسے کہنے کہ یہ اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو جیسے انجیکشن کی سرنج لگتی ہے ایسے ایک دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جب اس کا یہ مکچر آپ درد والے جگہ پر ڈالیں گے تو ایسا آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے کوئی انجیکشن لگا ہے تو جیسے ہی یہ اس کا وہ مکچر جیسے جیسے وہ اندر جاتا جائے گا آپ کو بلکل جو ہے وہ چند سیکنڈ کے اندر اندر بلکل آپ خود محسوس کریں گے کہ اب بھی دانت یا دار درد میں مجھے سکون مل گیا ہے دو سے تین بار آپ اس کو یوز کر لیں گے تو بلکل آپ کا جو دانت یا دار کے نیچے جو ریشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا پہلی تو بات ہے کہ آپ کو ڈاکٹر جان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ دوبارہ درد نہیں ہوتا یہ ہمارا عزمائیہ ہوا ہے اگر پھر بھی اگر آپ اس کو چاہیں کہ آپ اس کے فیلنگ کروانا آپ سے بھی حیثیت ہے اس کے فیلنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس کے فیلنگ کروانا لیں تاکہ محفوظ ہو جائے تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹائم کی ٹائم اس طرح کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے آپ نے مٹھی بر لونگ لے لینے ہے مٹھی بر لونگ لینے کے بعد آپ چند پتے آپ نے جو ہیں وہ لے لینے ہیں نیم کے پتے آدھا لیٹر آپ نے پانی لے لینا ہے دونوں کو ڈال کے چولے پہ رکھ دینا ہے ہلکی آج پہ آپ نے کم سے کم 20 منٹ تک کے لیے اس پانی کو پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ چوتھائی حصہ بچے تو وہ جب چوتھائی حصہ پانی بچ جائے گا تو آپ نے اس کو نیچے اتار کے تھوڑا تھنڈا کر کے چھان لینا ہے چھاننے کے بعد آپ نے اس پانی کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے اس کو فریج میں رکھ لیں جب بھی کسی کے دھانت یا دھار میں درد ہو تو اس مکچر کو آپ نے اس درد والی جگہ پہ یوز کرنا ہے تو میرے اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار یوز کریں گے آپ کا درد کنٹرول ہو جائے گا دوسرے دن آپ دوسرے ٹائم آپ اس کو یوز کریں یا دوسرے دن یوز کریں تین دن آپ اس کو یوز کر لیں دوبارہ درد نہیں ہوگا اگر آپ اس کو ویسے بھی روزانہ ڈیلی بیسز پہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا مکچر لے کے انگلی کی مدد سے اگر آپ اپنے دانتوں پہ یا سوڑوں پہ آپ اس کو تھوڑا سا برش کی طرح جیسے کرتے ہیں اس طرح آپ اگر کر لیں گے تو دانت دار کی کوئی بھی پرابلم آپ کو نہیں ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ریمڈیز آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئی ہے تو وڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل کو ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹائم ٹو ٹائم ہماری اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ نکھے بات